عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم عبدالی مسجد ملتان میں ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ عید کی نماز عدا کرنے کے لئے عبدالی مسجد تشریف لا رہے ہیں آج عید کی سیلیبریشن ہے تیس روزے پورے کرنے کے بعد مسلمان آج اپنا سیلیبریشن کر رہے ہیں عید الازہ کے سسلے میں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد کے اندر کا منظر ہے ابھی آپ کو میں دکھائیں آنا شروع ہوگا آجائیں جی اندر آجائیں دیکھیں ہاں عید کی نماز ساڑھے سات بجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس روزے پہ بھول کیا علیہ جاتے ہیں بہترہ تو ساڑھے ساتھ لیکن میں دیکھیں لیکن نماز وہ درستہ بھی ہوئی ہے نماز وہ درستہ کی مجھے دیئی نماز کو موضانہ پانچہی فرق ہے پانچہ فرق ہے جنے بھی شعور ہیں ناروالی شعور ہیں غرمت میں شعور ہیں عید کی نماز ختم ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ ہر بندہ عید کی جو ہے وہ آپس میں سلیبریشن شیئر کر رہے ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ اس وقت آپ دیکھیں کہ عید کی نماز کی عطائقی رہی ہے موسیقی 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 عید کی نماز پر ہم لوگوں نے عدا کر لی ہے اور اس وقت عیدگاہ کے باہر افتالی مذہب کے باہر میں نے کہا چلیں کوئی اچھی سی کیار اسی کوئی ایک ٹوکی خرید ہی جائے موسیقی یہ ملتان کی روایت کوگو کوڑا کوگو کوڑا بنا رہی ہے اممہ جی اممہ جی عید کے لئے بنا رہی ہے ایت ہی تیاری کرنے دے بھائیو اچھا ایک کتنے دا کیا عساب کتاب ہوتا ہے بچوں کی عید ہو جاتی ہے بچوں کی عید ہو جاتی ہے جی یہ دیکھیں آپ ہر سال یہاں پر یہ روایت ہے ملتان کی یہ تیار ہو رہا ہے اس کو کھگو گوڑا کہتے ہیں یہ اپنی ایک پچھان ہے ملتان کی ایک روایت ہے بجا کے دکھاؤ بجا کے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یہ گوگو گوڑے یہ لوگ ابھی عید کی نماز جامہ مسجد مرکزی عید گاہ سے پڑھ کے نکلیں گے اور سامنے ہم لوگ اپنی نماز عدا کر کے آج سبے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت بھی ہم نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو یہ گوگو گوڑے اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں اور آج بھی اسی طرح یہ اپنی تازگی کے ساتھ اور اپنے تذبے کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ جہاں سے کوئی نکلی گوگو گوڑا بچوں کے لئے ضرور پرشیز کر کھیں یہ جو گوگو گوڑے ہوتے ہیں جی یہ کانوں کے سرکردوں کے اور خسشے کے بنتے ہیں اور اس میں بڑی جو ہے وہ محنت درکار ہوتی ہے لیکن اس حساب سے ان کو معافظہ نہیں ملتا پاکستان میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو اور دھول کی تھاپ نہ ہو کیسے ممکن ہو سکتا ہے عید کی سیلیبریشن میں دھول والا اپنے دھول کے ساتھ کلی مخلوے میں آجاتا ہے اور آکے جو ہے وہ اپنی عیدی مصور کرتا ہے